موسیقی حکومت کی اولین ترجی کرپشن کا خاتمہ ہے بادنوانی اور ترقی کا سفر ایک ساتھ نہیں چل سکتا بادنوان اناثر کے خلاف بلا تفریق کاروائی کریں حکومت ہر ممکن تعاون کرے گی وزیراعظم عمران خان کی ڈیریکٹر جنرل انٹی کرپشن اجاز حسین شاہ سے ملاقات وزیراعظم عمران خان نے آج رینالہ خورت میں مصروف ترین دن گزارا نیا پاکستان حسین پروجیکٹ کا سنگے بنیاد بھی رکھا انگلینڈ نے آئرلینڈ کو واحد ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں چار وکٹوں سے شکست دے دی ڈبلر میں کھیلے گئے واحد ایک روزہ بینالکوامی میچ میں آئرلینڈ کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے تین تالیس اشاریہ ایک آورز میں ایک سو اٹھانوے رنز برا کر آؤٹ ہو گئی انگلیش بولرز کی نپی تلی بولنگ کے سامنے آئرلینڈ کا کوئی بھی کھلاڑی متاثر کنکار کرتی کا مظاہرہ نہ کر سکا این آروں مانگنے اور دینے والوں پر لانت عمران خان ہمارا احتساب کریں ہم ان کا کریں گے عمران خان اب سنبھل جائیں پاکستان آئین اور قانون کے مطابق ہی چلے گا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو مزید بولے کہ شہباد شریف نے خود پی اے سی کی چیرمنش کسی اور کو دینے کی خواہش داہر کی نون لیگ میں گروپ بندی ہے نہ ہو سکتی ہے سابق حکومت نے عوام کا سارا پیسہ پلوں اور سڑکوں پر لگا دیا گریبوں کی بات ہوتی تو خزانہ خالی ہو جاتا تھا شیخ رشید برس پڑے بولے ریلوے تیز ترین ترقی کرنے والا ادارہ بنے گا ریلوے کے ذریعے ملک ترقی کرے گا وزیر ریلوے کا مزدوروں کو تین تین ہزار روپے ایدی دینے کا اعلان پٹرولیوں مسنوات کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ جلتی پر تیل کا کام کر گیا اشیاء خودنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہر شیعہ بیس سے تیس روپے تک مہنگی ٹماتر چالیس سے بڑھ کر ساٹھ روپے مٹر اسی سے بڑھ کر ایک سو بیس روپے کریلے ساٹھ سے بڑھ کر اسی روپے کلو ہو گئے لیمو لیمو اسی لیسن ستر اور ادرگ ساٹھ روپے پاو بکنے لگا پھلوں کی قیمتیں بھی آٹ آف کنٹرول خوددارہ نجائز منافع خوروں کو کوئی تو لگام دے عوام کی دوہائی خسارے والے اداروں کی نجکاری کی جائے مشیر تجارت عبد الرزاق داؤد کا اعلان لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا خسارے والے اداروں کا مزید بوجھ نہیں اٹھائیں گے مہنگائی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں حکومت کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے عوام کو فائدہ نہ پہنچے آئی ایم ایف کے وفد کی صوبائی وزراء خارجہ سے ملاقات مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے پاکستانی وفد کی قیادت کی سیکٹری خزانہ یونس تھاگا اور ایڈیشنل سیکریٹری بھی ملاقات میں شامل ہوئے پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج مریضوں کا نہیں کوئی خیال لاہور ملتان فیصلہ باز سمیت شہر شہر اسبطالوں میں تیسرے روز بھی کام بند پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز بھی احتجاج میں شریک پریشان حال مریضوں پر کسی کو ترس نہ آیا ایٹی ایم ایکٹ واپس نہ لیا تو پنجاب اسمبلی کا گراؤ کریں گے ینگ ڈاکٹرز کی دھمکی پنجاب میں عوامی سطح پر بڑی تبدیلی نئے بلدیاتی بل گورنر کے دستحت کے بعد بلدیاتی ادارے تحلیل ہو گئے نئے بلدیاتی الیکشن سے قبل ایڈمینسٹریٹرز لگائنے کی تیاریوں کا آغاز لاہور میں ایڈمینسٹریٹر کا اضافی چارج کمیشنر ڈویجن کو دیا جائے گا چودری سرور کا کہنا ہے کہ عوام کو مضبوط کرنے اور اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کا وعدہ پورا کر رہے ہیں عوامی نمائندے صحیح مینوں میں باہتیار ہوں گے کراچی میں آج بھی شدید گرمی سورج کا گصہ کم نہ ہوا پارہ چونتیس ٹگری کراس کر گیا ہوا میں نمی کا تناسب ستاون فیصد ہونے کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہونے لگی اندرونی سندھ اور جنوبی پنجاب میں بھی پارہ ہائی ادھر محکمہ موسمیات نے کل سے سمندری ہواوں کا سلسلہ مکمل طور پر بحال ہونے کی نوید سنا دی تحریک انصاف کے بڑوں میں دوریاں مٹنے لگی گورنر پنجاب چودری سرور اور جہنگیر ترین کی ملاقات سیاسی گپ شپ ہوتی رہی دونوں رہنماؤں نے لاہور ائرپورٹ سے ایک ساتھ اوکارا کے لیے اوران بڑھی نیا پاکستان ہوسنگ پروجیکٹ کی سنگے بنیاد کی تقریب میں شرکت کی میشا شفی اور علی زفرت کی عدالتی جنگ میں شدت گلوکارا میشا شفی نے ہرجانہ کیس کی سماعت کرنے والے جج پر ادم اعتماد کر دیا بسٹرک سیشن جج نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سماعت آٹھ مئی تک ملتوی کر دی ادھر کیس میں ایک اور گواہ پر جرہ مکمل آئندہ سماعت پر مزید گواہوں کو طلب کر لیا گیا آئرش ریل سروسز نے بینک ہالیڈے ویکنڈ پر مسافروں کے لیے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتے سے سو اموار تک کچھ علاقوں میں ریلوے ٹریکس پر کام کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان پوائنٹس پر ریل سروس منکتا رہے گی جن ٹریکس پر کام کیا جا رہا ان میں ڈبلن، ہیوسٹن سے کلدیر اور مالہائڈ کا ایریا بتایا گیا ہے آئرش ریل نے ان پوائنٹس سے بس سروس کا بندوبست کیا ہے تاکہ مسافروں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے